اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو دنیا سے میوسی کے بادل چھٹ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں پوری دنیا لاکڈاؤن میں نرمی کرتی جا رہی ہے زندگی کا کاروبار آہستہ آہستہ شروع ہونا شروع ہو گیا ہے کاروبار زندگی کے ساتھ فضائی سرفسل سے بھی اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان اگلے چند دن کے اندر اپنی ڈومیسٹک فلائٹ شروع کرنے جا رہا ہے یعنی اندرونے ملک پروازیں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ اس کے علاوہ جو بڑی نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ایر ارائبیا اور فلائی دوبئی نے پاکستان انڈیا اور بنگڑا دیش کے لئے ٹکٹوں کی بکنگ شروع کر دی ہے ایر لائن کے مطابق کراچی پشاور دہلی ڈھاکہ اور کلمبو سمیت ایشیا یورپ اور دیگر خریجی ممالک کے لئے ٹکٹوں کی بکنگ اسٹارڈ کر دی ہے ایر ارائبیا نے کہا ہے کہ پروازیں انہیں بینال قوامی شہروں کے لئے روانہ ہوں گی جن کے لئے اماراتی اور مطلقہ ممالک کی سیول ایوییشن آثارٹی کی جانب سے اجازت ملے گی یعنی جو ممالک ان فلائٹس کو علاؤ کریں گے وہ تب ہی وہاں پر لینڈ کر سکیں گی جس طرح پاکستان سے ڈومیسٹک فلائٹس کے اشارے ملے ہیں تو جلد ہی انشاءاللہ بینال قوامی فلائٹس بھی چالو ہو جائیں گی دوستو ایر ارائبیا کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ہم لوگ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اگر فلائٹس کے شیڈول میں کوئی تبدیلی کرنا پڑی تو اپنے تمام مسافروں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے گا فلائٹس بھی کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ بارہ جون کو کراچی کی پرواز روانہ ہوگی جس کی ٹکٹ سات سو پچیس درہم ہوگی اتحاد ایر ویز نے بھی سولہ جون کو کراچی کے لئے پرواز کا اعلان کیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائکس اور کومیٹ ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ